ناظرگرامی بارت نے پاکستان پر حملے کی پوری پوری تیاری کر رکھی ہے اور ہم نے کئی ایک ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح اس کی تیاری ہے اور کن کن مقامات پر سب سے پہلے حملہ کیا جائے گا معاملہ یہ ہے کہ بارت اس وقت پاکستان کے خلاف نبر دازمہ ہونے کے لیے پر دول رہا ہے لیکن اس کا ارادہ یہ ہے کہ براہراز حملہ ابھی نہ کیا جائے اور پہلے اپنی پروکسی کو تیار کیا جائے اور ان کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جائے پاکستان کے اندر جو اس کے ایجنٹ موجود ہیں ان کو بھی اور روح کے ذریعے بھی اس قسم کے حالات پیدا کر دیا جائے کہ پاکستان ایک مشکل میں پڑ جائے اس کے بعد حملہ کیا جائے پہلے اندرونی طور پر پاکستان کے لیے مسائل کھڑے کیا جائے پاکستان تو پہلے ہی اندرونی مسائل میں گھرا ہوا ہے اس کو اور بھی دہشت گردی جیسے مسائل میں مبتلا کر دیا جائے اور جب فوج اور سیکیورٹی کی توجہ اس طرف ہو جائے تو اس وقت برپور حملہ کیا جائے پیارے دوستو آج کل پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی جاری ہے کل تورخم بارڈر پر فائرنگ ہوئی اور اچھی خاصی فائرنگ ہوئی ہے تو دوسری طرف بارت ہمیں دمکیا دے رہا ہے افغانستان نے ایک چوکی بنانے کی کوشش کی تھی جو کہ پاکستان کی حدود میں تھی جب ان کو روکا گیا تو انہوں نے بات نہیں مانی جس کی بنا پر ان کو طاقت کے ذریعے روکنے کی کوشش کی گئی اور دونوں اطراف سے فائرنگ شروع کر دی گئی اور اس طرح حالات کشیدہ ہو گئے پیارے دوستو طالبان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کی بارڈر جو کہ بارڈر پر لگائی گئی ہے اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ لائن انگریزوں نے لگائی تھی ورنہ یہ علاقہ ہمارا ہی ہے اور پاکستان نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے ہم یہ واپس لے کر ہی رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ چترال میں بھی ایک حملہ ہوا ہے جو سب سے زیادہ خطرناک اور افسوسناک بھی ہے اس حملے میں چار جوان شہید ہوئے ہیں اور دو شدید زخمی ہوئے ہیں انہوں نے ہماری دو چوکیوں پر حملہ کیا ہے اس کے نتیجے میں بارہ دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں پیارے دوستو یہاں یہ بات بھی قابلے غور ہے کہ ان دہشت گردوں کے پاس جدید ترین ہتھیار موجود تھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا جدید ترین اسلحہ ان کو کس نے دیا اب اس کا سیدھا سادھا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ یا تو بھارت نے دیا ہے یا امریکہ یا اسرائیل نے اب یہ تینوں ملک ایک ہو چکے ہیں اور کسی بھی طرف سے اسلحہ کا دیا جانا اصل میں ایک ہی بات ہے اس لئے کے پاکستان اور چین کے خلاف یہ تینوں طاقتیں متحد ہو چکی ہیں اور ان کے ارادے انتہائی خطرناک ہیں ماہرین کہتے ہیں کہ ان دیشت گردوں کے قبضے سے جو اسلحہ ملا ہے وہ وہی اسلحہ ہے جو امریکی کمانڈوز استعمال کرتے ہیں اور ان کے پاس ہوتا ہے اس سے کیا نتیجہ نکالا جا سکتا ہے آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا ماسٹر مائنڈ اور ان کا سہولت کار کون ہے پیار دوستو باز ماہرین کا خیال ہے کہ افغانستان میں اب بھی امریکی باقیات موجود ہیں جو کہ خوفیہ طور پر اپنے اڈے بنا کر طالبان کی نظروں سے ہٹ کر کاروائی کرتی ہیں اور پاکستان اور طالبان کو لڑوانے میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں یہ امریکی حمایت یافتہ ہے اور امریکہ یہاں سے جاتے ہوئے جو اسلحہ چھوڑ گیا تھا یہ وہی اسلحہ ہے جو ان دیشت گردوں سے ملا ہے اور امریکہ اپنے نمائندوں کو افغانستان میں چھوڑ گیا اور اب یہ افغانستان کی راستے سے پاکستان پر حملہ کرتے ہیں اور اب جو حملہ ہوا ہے وہ بھی انہی لوگوں نے کیا ہے پاک پلیس کو دیکھنے اور سننے والے پیارے دوستوں یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ چترال کے لوگ بہت ہی پر امن اور خوبصورت اخلاق کے مالک بھی ہیں اور اللہ نے ان کو جسمانی طور پر بھی بہت خوبصورت بنایا ہے کالاش کا علاقہ ایک خوبصورت سیرگاہ ہے اور لاکھوں لوگ گرمیوں میں اس علاقے کی سیاحت کے لیے آتے ہیں اب اگر ان علاقوں پر بھی حملے شروع ہو جائیں گے تو سیاحت تو یہاں سے ختم ہو جائے گی اور ان لوگوں کی زندگی دشوار ہو جائے گی اس لیے کہ ان کا داروں مدار ہی سیاحت پر ہے اور ان کو اپنے اخراجات اسی سیاحت سے پورے کرنے پڑتے ہیں ناظرامی ضربی عزب کے بعد چھ سال بعد یہاں پر دوبارہ سیاحت کا آغاز ہوا ہے اس سے پہلے جب پاکستان دہشت گردوں کے ساتھ لڑ رہا تھا اور ان کے خلاف اوپریشن جاری تھے تو اس وقت بھی یہاں کا نظام بگڑ گیا تھا اس کے بعد آہستہ آہستہ دوبارہ سیاحت بحال ہوئی ہے اور اب پھر ایک بار حملہ کر کے دشمن یہی چاہتا ہے کہ اس علاقے میں سیاحت ختم کر دی جائے اور اس کے ساتھ گلگت پلتستان کا علاقہ بھی دشمن کی نظر میں ہے اور بھارت یہ چاہتا ہے کہ گلگت پلتستان پر قبضہ کیا جائے اور چین کا راستہ روکا جائے اب بھارت کی پلاننگ یہ ہے کہ گلگت پلتستان پر حملہ کیا جائے اور اس پر قبضہ کیا جائے لیکن اصل ٹارگٹ اس کا چین ہے وہ چین کے ساتھ براہراس جنگ نہیں کر سکتا لیکن اس کا سی پیک روکنے کے لیے گلگت پلتستان پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے جب گلگت پلتستان کا راستہ چین کے لیے بند ہو جائے گا اور سی پیک کا منصوبہ بھی رک جائے گا تو پھر بھارت چین سے مذاکرات کرے گا اور اپنی شرائط منوا کر اس کو اس علاقے سے گزرنے کی اجارت دے گا یہ حملہ جو بھارت کرنے جا رہا ہے یہ پاکستان پر حملہ نہیں یہ اصل میں چین کو ٹارگٹ کرنے کا منصوبہ ہے پیار دوستو جب پاکستان نے بھارت سے مذاکرات کی بات کی تو اس نے انکار کر دیا کہ تم کیا چیز ہو ہم چین کے ساتھ مذاکرات کریں گے تمہارے ساتھ نہیں کریں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت سمجھتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی اندرونی حالت اتنی خراب ہے کہ بیرونی حملہ وہ برداش نہیں کر سکے گا اور بھارت جیت جائے گا اگرچہ یہ اس کی خام خیالی ہے ابھی بھی پاکستان اتنا کمزور نہیں ہوا کہ بھارت کو موت اور جواب نہ دے سکے لیکن بھارت نے بہرحال ایک کوشش کرنی ہے اور دبان کوشش کرنی ہے پاکستان کو اس پر خاص قسم کی نظر رکھنی چاہیے پیار دوستو اب بھارت کا منصوبہ یہ ہے کہ ایک طرف طالبان کے ساتھ پاکستان کی جنگ کروای جائے تو دوسری طرف بھارت چڑھ دوڑے اب اگر امریکہ افغانستان میں ہوتا تو بھارت کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا لیکن اب امریکہ افغانستان میں سرمایہ کاری گھر رہا ہے اس لیے بھارت کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے لیکن بہرحال اس وقت طالبان کے ساتھ پاکستان کی کشیدگی اس کے لیے ایک اہم موقع فرہم کر رہی ہے کہ پاکستان پر حملہ کر دیا چاہے پیار دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافہ کا باعث بنی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستو سے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ رکھئے گا اللہ نگے بان